اب آب ازی بکار توڑیت میرے خالق نے ارشاد فرمایا فَاللَّا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِمُوكَ محبوب میں نو تیرے رابدی کا سمیں کنہ محبت پر یا جملہ ہے عشق دینا لبریز جملہ ہے محبوب میں نو تیرے رابدی کا سمیں رب اے نہیں فرمایا کہ سونے آممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم تیرے رب ہومن دی قسمیں اور پھر اگلے مقام تے فرمایا والا آسر تیرے زمانے دی قسم محبوب تیرے زمانے دی قسم تیرے رب ہومن دی قسم تیرے زمانے دی قسم لا اقسمو بہادل پلد تیرے شہر دی قسم تیرے شہر دی قسم اور فرمایا کہ ید اللہ فوق ای دیہم تیرے ہتھان دی قسم تیرے ہتھان دی قسم ودہا تیرے چہرے دی بھی قسم علم نشراح تیرے سینے دی بھی قسم والا آسر تیرے زمانے دی بھی قسم اور فرمایا محمد الرسول اللہ سونیہ تیری بھی قسم والذین ماہو جیڑے تیرے غلام نے منو انہ دی بھی قسم تیرے محبوبان دی بھی قسم از راتی دی وقار اے قرآن مجید اندر خالق کائنات نے محبت دا انداز دس کے تے میں نو تے تولو اے بات دس دیتی کے لوگو میرے یار دا فیضان انو ہی ملے گا جیڑا عدب والا ہوئے گا جندے پلے عدب ہوئے گا انو فیضان مصطفیٰ ملے گا جنو فیضان مصطفیٰ ملے گا انو ہی فیضان خدا ملے گا دوسرے بندے انو نہیں میر ساکھ دا جیڑا اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بیچ آوے گا انو ہی خدا اپنا بناوے گا اللہ فرمایا فلا وربی کا مابوب منو تیرے رب حومن دی قسمیں عرص کی تی مالک تو ایک اے واقعہ تیرے رب حومن دی قسم اپنی شان دی کو بات کر لیندہ منو اپنی جلالیت دی قسم اپنی شان کریمی دی قسم شان رحیمی دی قسم شان جلالیت دی قسم اپنی کوئی بات کر لیندہ اپنی صفات تک کوئی ایک صفت دا تذکرہ کر لیندہ اللہ فرمایا نہیں اج نہیں میں تھی دنیا نو بنایا یار دے واسطے کائنات نو تخلیق کیتا ہے تے محبوب دے واسطے کیتا ہے جس ہونے نو بنانا نہ ہوندہ تے میں کائنات دی کوئی شیع بنادہ ہی نہ حتیٰ کہ میں اپنا رب ہونا میں ظاہر نہ کردہ اس واسطے ظاہر کیتا ہے کہ بنانا محبوب نو میں جو تو محبوب نو تخلیق کردہ ارادہ کیتا ہے تے پھر میں اپنا رب ہونا میں ظاہر کیتا ہے فرمایا کہ لا یؤمنونہ تو آنے بیچو ایمان والا کوئی نہیں ہو سا تھا اے ہون بات اللہ پہلے کڈی وڈی بات کی تھی محبوب تیرے رب و من دی قسم جیسے گالنا قسم کھا دی جاوے بندہ آنے ہونے پکی ہو گئی کوئی بھی گال منانی ہو گئی تا ساں قسم آنے نا میں قسم دے میاں قسم دے جو تو قسم بندہ دے دیا تھے پھر گال پکی ہو جان دی ہونے بندے قسم تے بھی نہیں ماندے قسم لین تو بعد بھی کہیں دے نا جو انہیں قسم تا دے دیتی پر ایچ اٹھا تو میں کہے جو دے دیتی پھر اونوں دے عملوں دے نال تو انہوں تا یقین کرنا چاہی دے نا تو پھر قسم لئی کیوں جو دو قسم کسے گال دے نال اٹھا دیتی جاوے تو ادا مطلب ہوندہ ہے کہ ہون میں اس گال بیچ سچا ایک گال بدل نہیں ساکتی ایک گال ہون چینج نہیں ہو ساکتی کیونکہ ان دے نال میں قسم کھا کے گال بیان کی تی اللہ تے پہلے فرما دا لا تبدیل علی کلمات اللہ مالک فرما دا میرے کلمیں تا بدل دے ہی نہیں تو جتے خاص قسم اللہ نے بیان کی تھی فلا و ربی کا تیرے رب دی قسم تیرے رب دی قسم لا یؤمنونہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ایمان والے نہیں ہو سکتے مالک کیوں ایمان والے کیوں نہیں ہو سکتے اللہ فرمایا حتی يحق موق ایتھو تک کہ تینو بادشاہ منن تینو حاکم منن تینو شہنشاہ منن تینو اپنی جان مال ذر گھر بار سب تو آلہ سب تو محبوب جدو تینو منن تے پھر ایمان والے نہیں ورنہ ایمان والے ہو سکتے اے ان بات قابل گوھرے اللہ فرمایا کہ ایمان والے تسی نہیں ہو سکتے جدنی دیر تک میرے یار نو حاکم نا مانا لو میرے محبوب نو حاکم تسلیم نا کرو کوئی بندہ حکومت دا انکار کردہ کہ میں جیڑا نا ماندہ نہیں ان دے تے لوگ غداری دے مقدمے کردن دے نے کسے نو پکڑایا جاندہ ہے جیل میں جسار دیتا جاندہ ہے مختلف سزامہ دیتی ہیں جاندی ہیں ابھی اے ماندہ نہیں اے اے بادشاہی نظام سعودیہ دے اندر اُتھے تا امام کعبہ بھی ماری دے گالکہ رہے انہوں بھی بھاڑ لیں دے حالکہ امام کعبہ نے کہی اوہ جی گالکہ تھی امام کعبہ نے اے گالکہ تھی انہیں کہا کہ جیڑا خادم حرمین شریفین جیڑا ہے اے جیڑے کام پیا کردہ ہے مناسب نے جوہ خانہ عرب شریف دے وچ کھول دینا جوہ دی اجازت دینا اور اے اڈے بنا دینا اے مناسب کام نہیں اے سگالتی اوہ خانہ کعبہ دے امام نو پھڑ کے تھی انہیں قید دے بیچے ڈال دیتا پیشل دینا تھی خبر سی کہ انہوں سزائے موت بھی انہیں نے دیتی کہ بھئیو بادشاہ دے خلاف بولے ہے بادشاہ دے خلاف بولے ہے اس واسطے وقت دے حکمرانہ نے اس کعبہ دے امام نو سزا دیتی ادرات جیڑا انہ دے خلاف بولے انہوں تے سزا مل دیئے تے جیڑا رسول اللہ دے خلاف بولے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف بولے پھر او دی کی سزاؤں نہیں چاہی دیئے اس سارے جیڑے خادم الحرمین شریفین جنہیں اے لوگ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ مبارک دے ادب بینا دے بیچے نہیں خانہ کعبہ دے اہدرام بینا دے بیچے نہیں یہ تے صرف اقتدار انہ دے کولے اور مسلمانہ تو حاج عمر دا جنہ پیسہ کٹھا ہو دائے او کر کے اور جناب او اپنی آیاشیاں دے بیچے سارا امریکہ دی تابعہ داری بیچے لگے نکاش رسول اللہ دی تابعہ داری بیچے لگے جاندے میرے آقا دی غلامی دی بیچے لگے جاندے فرمایا ایمان والا نہیں ہو ساکتا ایمان والا ہو دو ہوئے گا جدو سونیا حاکم تینوں مننے گا ایک میں گالیں دے تکار کے دلیل دے کے بات انہوں گے لے کے چالنا حاکم ہوندہ کونے حاکم کون ہوندہ ہے حاکم ہوندہ ہے جدے ہاتھ دے بیچے مکمل اختیار ہوندہ ہے جو چاوے لکھے منواوے کرے اندہ لکھیا قانون بان جاندہ ہے او دے او تے رائے لے کے تے او سارا نو اپنا ہم نوا بنالاوے قانون بان جاندہ ہے اجی میں پچھلے دن آ چاہیے کہ قانونوں نہ بنایا کہ جڑا بندہ زنا کرے چھوٹی عمر دے بچی بچے نال انہوں نہ مرد بنا دیتا جاوے قانون بنے ہیں نا اور ان دے تے حالانکہ شریعت اندہ اجازت نہیں دیندی شریعت متاہرہ اس بات دی اجازت نہیں دیندی کہ کسے انہوں نہ مرد کیتا جاوے حضور دی بارگاہ جندر سے آپی آئے ارض کی تھی یا رسول اللہ اسی اپنے اپنے خسی کر لیے میرے آقا فرمایا کیوں نہ کہا یا رسول اللہ ساڑھے کلو اپنے شہوت دے قابو نہیں میرے آقا نے فرمایا روزے رکھو کی کرو روزے رکھو روزہ رکھن دینال شہوت دے اتے قابو آ جاوے گا مگر خسی کرن دی اجازت میرے پاک نبی دیتی نہیں کہ تُسا اپنے اپنے خسی کرو تے نا مرد بنا ون دی اجازت شریعت نہیں دین دی مگر اگر کوئی بنایا ہے کس نے متصادم قرآن و سننا دینال قانون تے او قانون بنے ہیں وزیر آزم بادشاہ ہوند ہے جدے کل مکمل اختیار ہیں جیڑا قانون بنا دے ہیں رائے لے کے تے او قانون لگو جاندہ ہے سپریم کوٹ ہوندے تا بے ہائی کوٹ ہوندے تا بے سیشن کوٹ ہوندے تا بے تھانے کے چیریاں سب ہوندے تا بے جاندے نے قانون انہیں بنایا ہے ادھرات دی بکار جیڑا ہوئی نہ مر گیا ہوئی او قانون بنا سکتا ہے او حاکم ہوندے او وزیر آدم ہوندے بولو تے صحیح اصل تو انہوں پتہ ہے بھی ہون ووٹ ہوندے بھی پیاجاندے نے جیڑا بندہ مریا ہوگا اجیڑا بندہ مریا ہوندے ہے پانچ سال مریا ہوندے نے انہوں بھی ووٹ نکلاندہ ہے سابر کسوری صاحب بیٹھے نے اے نا دا تعلق جیڑا نے اے اہو جا معاملے نال ہوندے ہے انہوں پتہ ہے کہ او انکم سپورٹ دے پیسے آدھنے او کارڈ ہوندہ بان جاندہ ہے جیڑا بندہ مرے ہے مرے بندے دا کارڈ بان کے تے کارا آجاندہ ہے جیڑا بندہ جیوندہ ہے جن دے کارڈ روٹی نہیں انہوں نہیں ملدہ ابھی اندہ تعلق کسی نال نہیں پارٹی نال تعلق نہیں پارٹیاں دے تعلق ویہ کے تے جدو کام کی تے جان او دا پر خدمت خلق نہیں ہوں دی جدو آپ نے آنو ہی دیتا جاوے تھے بیغان نانو ہی دیتا جاوے او دو خدمت خلق ہوں دی بیغان نانو زیادہ آتا کیتا جاوے اب ابھی دی بکار حاکم او او ہوندہ ہے جیڑا اقتدار دی کرسی تے موجود ہوئے با اختیار ہوئے جو دے کل ہر طرح دا اختیار ہوئے او حاکم ہوندہ ہے او اقتدار دی کرسی تے موجود ہونا ہوندہ ضروری ہے اللہ نے جسیا کہ میرا نبی حاکم حاکم کو المکمل اختیار ہے فرمایا توہاں نے حاکم دی حکومت ایک ملک تاک چال دیئے ایک علاقہ تاک چال دیئے ایک محلے تاک چال دیئے مگر جنہوں میں حاکم بنا کے کلے کلی زمین نہیں چاننوں آنکھے تے چانوی تھلے آ جاندہ ہے بھئیو چاننوں آنکھے تے چانوی تھلے آ جاندہ ہے او جے پتھر انہوں آنکھے تے پتھر بھی بول پہندا ہے وہ جے درخت انہوں آنکھے تے درخت بھی بول پہندا ہے کیونکہ حاکم بنایا ہے حاکم بنایا ہے تے حاکم دے واسطے زندہ ہونا بھی ضروری ہے اقتدار تے موجود ہونا بھی ضروری ہے اسی اے میں تا نہیں کہندے ساڑھا نبی حاضر بھی ہے تے ناظر بھی ہے تا ہی کہنے ہاں کہ اللہ نے حاکم بنایا ہے قیامت تک واسطے میرا پاک نبی حاکم جیڑا قانون نبی دا بنے ہیں وہ بدل ساکتا دنیا دے قانون بدل دینے چینج ہو جاندے نہیں اگلی کو مت آن دی وہ بدل کے لاکھ دین دی نہیں ہے قانون ٹھوئی کے نہیں بدل دین دے مگر جیڑا میرے پاک نبی نے قانون بنایا بدل کوئی ساکتا ہے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا یہ نہیں بدل ساکتے ادراف ارجنہ میرے پاک نبی نوحا کے وہ مانا لیا پھر عشق کیتا حضور دینال عشق کیتا حضور دینال حاکم مانکے جدو مصطفیٰ دی بو بے تے بے گئے ابو جال نے میں آکھا سی انہیں کیا جدو حبیبِ یمنی نو بلایا نا مالک حبیبِ مالک یمنی نو بلایا انہوں 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 سوال کریں جواب نہ دے سکے انہوں جواب نہ آوے او آکھے نا تو میرے پاک نبی نو کہن دا ہے تسی نبی دے فرمایا میرا رب کہن دا ہے میمی کہن دا ہے کللہ میں نہیں کہن دا میرا رب بھی کہن دا ہے اکھے اچھا جی نبی جے تے چاننو لالب ہو دے چاننو لالب ہو گئے حضور فرمایا اللہ لان دے میرے آقا کریم نے فرمایا لالب آگے او لیکے سارے کافر نال ٹور پہ ابو جال پجا پہ جایا تے حبیب نو پوچھ دے یمنی حبیبِ یمنی نو پوچھ دے کہ کی اکھے کیٹا سوال انہیں کہا نبی دے جیڑا اندر دی گالوی جاندہ ہوئے ایک سوال میں انہوں دا سے دیتا ہے ایک سوال میں دسیا نہیں ایک آپ دسے گا ایک میں دسیا نبی دے جیڑا اندر دی گالوی جاندہ ہوئے تے نبی دے جیڑا زمین تے نہیں آرسمان تے بھی منی جاندی ہوئے آرسمان تے بھی منی جاندی ہوئے انہیں کہا آکھے آکی ہو ابو جال کہندہ آکھے آکی ہو کہندہ میں انہوں کہا ہے چند توڑ کے وخا ابو جال کہندہ ہے انہیں توڑ دے نہیں انہیں توڑ دے نہیں اب یہ بھی ہم نہیں نہیں ہے جو موڑ کے ویک ہونا ہے توڑ دے گا انہیں توڑ دے گا انہیں توڑ دے گا پھر نبی مان لگو نبی مان لگو انہیں کہہ جو نبی مان لیا تو پھر سرداری جان دی ایک درہ یتیم نو اسا نبی مان لیا تو سادھی سرداری نبی ہون دے تو اسی ہون دے سردار نو نبی ہونا چاہیے جا سی قبیلے دے اے یتیم اٹھ کے تے نبی ہوندہ دعویٰ پہ کردہ میں کیمیں مان لماں کیمیں مان لماں اے نہیں ہو سکدہ حبیب نے آکھا پھر ویکھ اگے جا کے اجے تا ایک گال لینا تے ہون اگے جا کے ویکھا میرے دیل دی گال بھی دا سدا ہے کہ نہیں دا سدا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر چانت توڑ کے وکھایا پھر اندھے کار دی ایک علیہ دا موضوع پھر میں انشاءاللہ بیان کرنگا میں جو آج عرض کرنا چاہنا کہ جنہ حاکم منی آنا پھر نبی نے نوازیا کیمیں میرے تترے اللہ جپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیمیں نوازیا تو جنہ منی آن پھر اینج بیندے ادب دینال حضور دی باک بارگاہ بیچ بیٹھے نے تو آج میرا دل کردہ میں حضرت بلال دی کوئی گال نا سنا ما توانا جنہ حاکم میرے پاک نبی نو منی آن پھر بلال جیس دین دا منی آن پھر حضور نویں پھر ہور کسے نو نہیں منی آن ہور کسے نو تسلیم نکیتا بس مصطفیٰ کریم نو منی آن ادھر قرآن نی آواز دی اللہ دا قرآن کین دا اللہ دا فرمان سنو تے محبت نلا خدرہ سبحان اب آب دی وقار خالق کائنات قرآن فرمان دا فلا و ربی کلا یؤمنون حتی یحکم خالق کائنات فرمان دیا سونے آؤ مینو تیرے راب دی کسا میں مینو تیرے راب دی کسا میں اونا تیرے کئی مانو والا نیو ساکت آؤ جنہ تیرے حار ماملے جندر تیرے نو حاکمنا مان لبے ماملہ دنیا دا یو بے یا دین دا ماملہ یو بے تیری سنتروں سامنے را کھلا بے تیری اتبان و زندگیروں سامنے را کھلا بے تیری تری تیری تیری تیرے جایے گاو سونے آؤ پھر تیری تیری چلا جا جایے گاو کلا میرا اینی بنے گا ساری دلیا یو دی بنا دے وانگا کپر بیچ لیٹی آبی اوہے گا تتا تا 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 کرو ادرات دیباکار جنہاں ممنی آتے میرے پاک نبی نبی نفیر کہ میرا گیا چڑھا دیتا آؤ یو سیار آسکے زار دی بات کراؤ حضرت بلال اکرم رضی اللہ تعالیٰ نے فجر دی ادان پڑی ادان پڑ کے بلال چلے گئے مسجد بیچ موجود نہیں صحابہ آیا کے بیکھر نے آج بلال کوئی نہیں نماز دوے لائے ہو گئے آؤ صفحہ لگے گئے آؤ میرے آقا مسلحہ امامت آکے بے گئے اور جناب اکر صحابی سارے بیکھر نے بلال نہیں آیا آؤ حضرت بلال دی جگہ خالی را خد تی گئی حضرت بلال دی جگہ خالی ہے صحابہ کدھی سجے بے خدے نے کدھی خبے بے خدے نے حضرت بلال نہیں آئے ٹائم زیادہ ہوندہ جا رہے آئے صحابی کوٹھ کے آقامت آکھل لگے میرے پاک نبی فرمایا کھلے بے جاؤ جدہ بلال آوے گاو بلال آقامت آکھے گا محمد نماز پڑا چھل لے فرمایا یہ اقامت نہیں آکھنی بے جا تھل لے شہابی نے فرمایا تھل لے بے جا اقامت نہیں آکھنی بلال آوے گا تے پڑا لے بلال آوے گا اقامت آکھے گا تے پھر آج نماز پڑا گے حضرات دبقار حضرت بلال نہیں آئے شہابی سارے پہ بیندنے ادھر چٹا دین ہو گیا دین چٹا سفیدی سارے پہ بیندنے میرے پاک نبی پر اوہ اوہ صحابی نہیں سی اوہ نمازی نہیں سی جڑے آسین نمازی جڑے آسین نمازی اوہ نمازی نہیں سی اوہ نمازی ایسی دل بر کو بٹھا کے پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی سلطانو لارے پینے سے بات فرمادنے آشک سوئی بھائی حقیقی جڑا تے قتل ماں شوک دے من نے اوہ اشکلا چھوڑے اے مخلا موڑے پاویشت تلوارا اللہ سلطانو لرب کے اے راز سجن دا اے تلگے تو سے بنے ہون سچائشکہ حسین مہیدہ سر دیوے نادلہ پانے ہون ہون زین عبادی خیال Religion Round bout report بتانی جلدی جلدی بلال آئے میرے آقا پچھے آنے بلال کتھوں آئے ہو کیڑی دگاتوں آئے ہو بلال آکے کھڑے ہوگے میرے آقا دیوال میں کھڑے میرے آقا فرمیا بلال تکبیر آنکھ حقامت کہے حضرت بلال حقامت آکھی میرے پاک نبی نماز پڑھا دیتی میرے پاک نبی پیر بھی نہیں پوچھے آؤ حضرت بلال ٹرل دے ٹرل دے چلے گئے اپنے حجرے والے جان دے لے پائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ حتا لے آنو جناب سلمان فارسی رضی اللہ حتا لے دیگر دو تین سے ہاں بلال ہو گئے حضرت بلال کھڑا پا لے آؤ آکھا بلال کتھے گئے سو تینوں نبی پاک نبی پوچھے آنے بلال آدان پڑھ گے کدھر چلے گئے معزن دے واسطے ضروری ہے آدان پڑھ کے جاوے ناو مستد بے چیروے معزن جا نہیں ساکھ داؤ بلال تو ساکھ تر چلے گئے حضرت بلال نے جواب نہ دیتاو بلال دیو یا کھا جیاں سوا آگئے بلال رو پہ حضرت بوبکر نے سینی نالا لے آؤ آکھا بلال میں تنوں خرید کے سونے دے قدمہ میں چلے کے آگے آؤ انسان کا دینی جتا لائے آؤ میں کدھی گل نہیں کیتی پارے آج دسنا پہے گاؤ بلال کیڑی وجہ آئے کدھی وجہ تو ایڈا دکھی ہو گیا آئے تیرا دیل بھی دکھی ہے تیریاں یکھا جی آنسو پہ نکل دینے بلال کتھے چلے گئے حضرت بلال کے دن لوکو میں یہاں پڑا کام کوئی نہیں گیا میں کسی ہور دے بوبیت نہیں گیا آؤ آکھا بلال کتھے گے سو حضرت بلال ہاتھ بان لے میرے آقا دے حجرے والے موکر لے آؤ بلال کے دن جدن دلنا میں سونے محمد نو بیکھے آئے رات بھی گلامی محمدی کارلا دینے بھی لوکری محمدی دینے بھی نوکری سونے محمدی ربیدی کا نیا کھا بلال کتھے گئے حضرت بلال کے دنے ایک دن رات دا بھیلا میں گلیاں بیت لگا پھرنا آؤ چال دیاں چال دیاں جدہ مولا یلید بوبید قول میں گیا میں نوچکی چلندی آواز پیاؤں دی ایدھر ایمام حسن دی روان دی آواز آگئی حسین دی روان دی آواز آگئی ایدھر چکی پی چال دیاں نبی پاک دی لگتے دی گر حضرت سگدہ خاتون جنلت بی بی پاک فاطمہ تو زہراؤ سلام اللہ علیہا کون فاطمہ مولا یلید قردہ سنگار فاطمہ شرمو حیات ملک دی سالار محبت محبت گنیا پاک کیا دو شرمو حیات ملک دی سالار مولا یلید خردہ سنگار فاطمہ مولا یلید خردہ سنگار سنگار فاطمہ مولا یلید خردہ چکی پی چال دی پہی مولا یلید بی بی پاک نے فرمایا مولا یلید خردہ مولا یلید خردہ مولا یلید خردہ مولا یلید خردہ اجازت دے وہ تے سونے ہاں میں جناب سہگیتہ کائناتی چکی پی سا تبی بی پاک عبادت کرن بی بی پاک عبادت کرن تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سجدہ کائنات لو بلا کے فرمایا فاطمہ جدو بلال آکے کھنگورہ مارے نا تو تو پردے دے اولیو اجامی کریں چکی بلال پیسے کرے گا چکی بلال پیسے کرے گا تو اولیو اجامی کریں تو اپنی عبادت کریں حضرت بلال میں روز رات نو چکی پینا راتی لیٹ ہو گیا راتی لیٹ ہو گیا ٹائم نہ لگا تک کچھ ہے کام رہی دا سی تو میں اذان پڑھ کے اے محمدہ کام ہوتی ہو بھی تا محمدہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابی نے فرمایا نا نماز پہ پردے سی نماز حضور نے آواز ماری آواز ماری صحابی نماز پردے رہے نماز پرد کے حضور نبی پاک بارگاہ دے بے چاہدر ہو اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آیا کیوں نہیں جو تو تینوں میں بولایا کہا یا رسول اللہ میں نماز پہ پردے سا فرمایا میرا بولانا میں تا نماز جو تو آج آندہ تیری نماز نہیں سی ٹھوٹنی پھر حضور نے ایک صحابی نو نماز پردے ہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آواز دیتی ہو صحابی آگئے حضور نے پیسے دیتے فرمایا جا بزار و سعودہ لے کے آگئے دور کاتا پڑیاں سی تین پڑیاں سی یا ایک پڑی سی انہیں پیسے پڑے بدار گیا سعودہ لے کے تکار دیکھے نا حضور کو لگیا نا سونے نماز ہون دوبارہ پڑھا کے اوتھوں ہی پڑھا آقا ہون نماز دوبارہ پڑھا کے اوتھوں ہی پڑھا وضو ٹوٹ جاوے نا نماز جو دوران نماز جو دوران وضو ٹوٹ جاوے دکاتا دو پڑیاں ہون بندے دا وضو ٹوٹ جاوے انہوں چاہید ہے کہ چلا جاوے جا کے وضو کرے درمیان کسینا گل نہ کرے ادھے درمیان اگر کسینا گل نہیں کیتی تو جتھوں نماز چھڑیے اوتھوں آکے پڑھ ساکتا اوتھوں آکے نماز پڑھ ساکتا ہے تو جے درمیان کسینا گل کر لی تو پھر نماز دوبارہ پڑے گا صحابی نے گلہ کیتی آنے کے نہیں بزار گیا ہے ریٹ پچھے نے پیسے جتے نے بقایا لیا لیا آکے کار دے کے آکے پھر حضور نے پہنچھے دیا یا رسول اللہ نماز اوتھوں پڑھا کے دوبارہ پڑھا میرا آقا مسکر آکے فرمایا جے تو اللہ تے دے رسول دی اتاعت ویچے ساں پھر اوتھوں ہی پڑھا پھر اوتھوں ہی پڑھا اب آپے دے بقار تیرے دے میرے لاج پال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا غلامہ جتھوں چھاڑ کے گئے آئیں اوتھوں ہی نماز شروع کر دے تیڑا ساڑی آتات بیچ رہن دا ہے اوہ دی ٹوٹ دی نہیں اوہ دی ٹوٹ دی نہیں ہر والے نماز دے بیچی رہن دا ہے آر اف ایسے نماز دی گل کر دے کہن دنے تیری پانج ویلے ساڑی پانج ویلے دا مطلب ہے نہیں پانج آلی پڑھنی نہیں پانج آلی ہوں کم ہی ہوں دا پڑھنی ہے تے ہار ویلے دا مطلب ہے بھی ہار ویلے ہوں دے بھووے تے ہیں ہار ویلے اوہ ساستانے تے ہیں اوہ دے آستانے تے ہیں حضرات دی بکار میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلامہ آؤ تو اللہ تے دے رسول دیا تات بیچ سین نماز تیری ٹوٹی نہیں جتھو چھاڑے کہ گیا ہے اوتھوں ہی شروع کر لے حضرات دی بکار حضرت بلال اکرم رضی اللہ تعالیٰ کہیں دے نے میں آذان پڑی حکم یا معزن جاوے نہ آؤ مگر میں چلا گیا آؤ میں جا کے چکی فاطمہ دی پی صدا رے آؤ چکی جنابے سیدائیں کائنا دی پی صدا رے آؤ میرے پاک نبی جاس دیتا آؤ لوکو جڑا فاطمہ دی محبت بیچ رہن دا آئے جڑا ساڈی فاطمہ دی آتا آت بیچ رہن دا آئے اوتھا انتظار تی پھر محبت بی کر دا آئے اب آبے دیوکار میرے حضرت بلال فرما دے نے آج میں چکی پی صدا رے آؤ پی صدا رے آؤ اندروباد آئی بلال جاؤ تیرے تی فاطمہ راضی ہو گئی ہے بلال ٹر جاؤ تیرے تی فاطمہ راضی ہو گئی ہے جا بلال سب تا پہلے جنت بیچ بھی تُو ہی ٹر جاؤے بلال سب تا پہلے تُو ہی جنت بیچ جاؤے گا مورا لاکے دا سب تا فرمایا تیرہ نا رہن دی دنیا تک کروے گا جنہوں بی بی پاک نے دعا ما دیتیاں انہوں نے کٹا کردہ ساکتا ہے آج بلال بلال نہیں پی ہوندی اب بندے دا رنگ چٹا گورا ہوئے جنج دا مردی بڑا لینڈ لاٹ ہوئے انہوں نے نا ہی کو نہیں لیندہ بلال دا رنگ کالا ہے حسن زہری دنیا دا کوئی نہیں مگر ہر سونا میں بلال دا ہی نا پہلے حضرت عمر ورگے بھی بلال دا نا پہلے انہوں نے حضرت ابو بکر پھر رب نے بھی یہ گاہ لکھا دیتی رب بھی یہ گاہ لکھا دیتی کہ فرمایا بلال تیرا بلال آ رہا ہے سونیا تیرا بلال آ رہا ہے تو بڑے دوکھ چیل کے آئے تھے انہوں نے اوٹھ کے استقبال کرو اوٹھ کے استقبال کرو اب اب دیوکار حضرت بلال نے ایک ہی پیغام دیتا وہ میں شہر دی سورج پڑھ کے گفتگو ختم کر لگا کیڑا بلال نے پیغام دیتا فرما دینے جو ماہی محمد تو مر گئیاں اتار گئیاں جو ماہی محمد تو مر گئیاں اتار گئیاں اللہ دی پاک بار گندر دعائے اللہ میری توڑی حاضری قبول فرما کے ساتھے سارے آباز سے ذریعہ نجات بناوے جو ماہی محمد تو رکزوں پہ شیئے ہی محمد تو